ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ عام جنہیں کیری بھی کہتے ہیں کی افادیت سے اگاہ کریں گے کچھے نکھے عام ایک لذیر سید مند اور دنیا میں بہت زیادہ کھایا جانے والا پھل ہے مگر کچھا عام بھی سید کے لیے بہت مفید ہے اور یہ بھی اپنے اندر بے شمار غزائی و دعائی اثرات رکھتا ہے کچھا عام ترش قابض اور تاپے سکر بھی ہوتا ہے کچھے عام میں بیٹیمن بی ون اور بی ٹو پکے ہوئے عام کی نسبت سے ہی زیادہ ہوتی ہے کچھے عام کا چھلکہ قابض اور مکوی ہوتا ہے شدید گرمی سے بچنے کے لیے کچھے عام کو آگ میں بھون کر اس کا نرم گودہ شکر اور پانی میں ملا کر شربت کے طور پر استعمال کرنے سے گرمی کے اثرات کم ہو جاتے ہیں کچھے عام جنہیں کیری بھی کہا جاتا ہے اور نمک لگا کر کھانے سے خیاس کی صدد کم ہو جاتی ہے جبکہ پسینہ کی وجہ سے جسم میں ہونے والی نعمت کی کمی بھی پوری ہو جاتی ہے کیری میں موجود ویٹیمن سی خون کی نالیوں کو زیادہ لچکدار بناتی ہے خون کے خلیات کی تشکیل میں بھی مددگار ہوتی ہے غذا میں موجود آئرن کو جسم میں جذب کرنے میں بھی یہ ویٹیمن کی معاونت کرتی ہے اور جریان خون کو روکتی ہے کچھے عام میں تپے دیکھ نیمیا اور پیچس سے بچاؤ کے لیے جسم کی مضاحمتی صلاحیت کو طاقتور بنانے کی بھی صلاحیت پائی جاتی ہے اور یہ جگر کو صحت مند بناتے ہیں کچھے عام کو آنکھوں کے بعد امراض کے لیے بھی مفید کرا دیا جاتا ہے کچھے شوز عام میدے اور انتڑیوں کے علاج کے لیے بہت مفید ہیں ایک یا دو کچھے عام ہمارے ساتھ رہیے گا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگی جنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نکلیفکیشن آپ کو ملتا رہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کا بہت بہت شکریہ جن کی گھٹلی ابھی پوری طرح نہ بنی ہو نمک اور شید کے ساتھ کھانا اسحال بیچیس بواسیر صبح کے عزم حلال پرانی بدحضمی سادح حضم اور خبض کے لیے بہت محصر علاج ہے کچھا سبس عام ویٹیمین سی کی وافر مقدار کے سبب خون کے امراض کا بھی کارگر علاج ہے جس کے استعمال سے بھوک لگتی ہے اور سفرہ کم ہوتا ہے جو بچے لازر اور کمزور ہوں ان کے لیے تو اندہ قدرتی ٹانک ہے یہ خوش جائقہ فل نہ صرف خون پیدا کرنے والا قدرتی ٹانک ہے بلکہ گوشت بھی بناتا ہے اور ناشتائی اجزاد علاوہ فاسفورس، پیلشیم، پولات، پیٹاشیم اور گلوکوز بھی رکھتا ہے اسی لیے دل، دماغ اور جگر کے ساتھ ساتھ سینے اور پیپڑوں کے لیے بھی مفید ہے یہ لیے بھی مسانے کی پتری دور کرنے کے لیے صبح انہار موں کچھے آم دو تین کلے روزانہ کھلانے سے فائدہ ہوتا ہے کچھے آم کو آنکھوں کے مرض جس میں رات کے وقت دیکھنے میں دشواری ہوتی ہے نئے بھی مفید پایا گیا ہے میدے کے مسائل کا حل کچھے آم کا استعمال میدے کے وارث سے بچاؤں میں مدد دیتا ہے جو موسمی گرما میں کافی آم ہو جاتے ہیں کیری کھانے کی عادت قبض ایزے سینے کی جلن اور مطلی کی قیقیت اور بدحضنی سے تحفظ جب ان کا اچھا علاج تابط ہوتی ہے دل کے لیے فائدہ مند کچھے آموں میں نیاسن نامی ایسٹ ہوتا ہے جو کہ دل کے لیے سیس بخت جز ہے نیاسن خون کی شریانوں کے مسائل سے جڑے راست کا خطرہ کم کرتا ہے جبکہ بلڈ پولسٹرول لیول بہتر کرتا ہے گوشت کھورے مسوروں کے انبراز کا علاج کرے کیری کا سفروف یا آمچور کو گوشت کھورے کا محصر علاج سمجھا جاتا ہے اس مرض میں اکثر مسوروں سے خون خراشیں کمزوری کاؤٹ وغیرہ کا سامنا ہوتا ہے پچھے آم بیٹیمن سی سے برپور ہوتے ہیں اور عام طور پر اس کی کنی ہی اس مرض کا باعث بنتی ہے اس طرح یہ بیٹیمن خون کی شریانوں کی لچک بڑھاتا ہے اور خون کے سرخ کلیات کو بڑھاتا ہے اس سے انیمیا کا مسئلہ بھی کم ہوتا ہے جگر اور آنٹھوں کے لیے فائدہ مند کچھے آم جگر کے لیے بہت فائدہ مند ہیں اور یہ جگر کے مختلف امراض سے بچانے یا علاج میں مدددار ثابت ہو سکتے ہیں کیری کے ٹکوں کو چبانا چھوٹی آنٹ میں پتے میں بننے والے شیال بائل کو داخل کرتا ہے جہاں وہ چربی کو جذب کرنے کی صلاحیت بڑھاتا ہے جبکہ غذا میں موجود نقصان دے جراسیموں کو مارتا ہے جسمانی تو آنائی بڑھائے معمولی مقدار میں کیری کا سفو پیر کے وقت کی ٹکی سے جوگ کرنے کے لیے کافی ثابت ہوتا ہے جو عام طور پر کھانے کے بعد تاری ہوتی ہے در حقیقت کچھے عام جسمانی تو آنائی بڑھاتے ہیں اور کا قدقی پیٹر بنانے میں مدد دیتے ہیں شدید گرمی اور ڈی ہائیڈریشن سے تحفظ پچھے عاموں کا جوس پینہ صرف فرد بخش ہی نہیں بلکہ یہ شدید گرمی کے اثرات کو کم کر کے ڈی ہائیڈریشن کی روک کام کرتا ہے گرمیوں میں پسینے کی شکل میں بہت زیادہ سوڈیوم کلورائیڈ اور آئرن خارج ہو سکتا ہے جس سے جسم ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہوتا ہے پیری کا شربت اس سے بچانے میں مدد دیتا ہے اثر میں چلتے چلتے آپ کو خواب میں عام دیکھنا کی تعبیر نہیں بتا دیتے ہیں پکا ہوا عام دیکھیں تو خواب اچھا ہے لیکن اگر پیلا ہو تو توڑی مشکت اور تریشانی سے رزت ملنے کی طرف اشارہ ہے پکا ہوا سبز عام دیکھیں تو سہولت کے ساتھ رزت ملنے کی طرف اشارہ ہے جتنے عام زیادہ دیکھیں کتنی بیتری کی بلیل ہے البتہ کھٹا عام پریشانی کی طرف اشارہ ہوتا ہے اتیاتی تدابیر ایسے لوگ جن کو نزلہ زکام اور خانسیوں ان کو ہرگز استعمال ہی کرنا چاہیے ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کیری نیک اچھے عام کے بارے میں امید ہے کہ دوسری ویڈیو کی طرح یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو میں نئے موضوع کے ساتھ جب تک ہمیں دیجئے اجازت اپنا اور گرد و نوع کے لوگوں کا بہت زیادہ شاہ رکھیں اللہ حافظ آپ کی محبت اور دعون کا شکریہ